تو دلی بدھان سبا چناب دو ہجار بیس کے لیے کیا کہتا ہے سروے کیوں کی چناب کے لیے اگر بات کرے تو کیا بشلیشن یہاں پر نکل کر آ رہا ہے اور آج چناب ہوتے ہیں تو کس کی بنے کی شرکار اس کے لیے کیا اوپرینٹ پول کے آخرے نکل کر سامنے آ رہا ہے کیا نیتیس کمار ادبا پر سے شیم بن پائیں گے یا پھر کانگریس آر جی ڈک کا جو گڑوندن ہے وہ یہاں پر اپنی سرکار میں بافسی کر پائیں گے تو یہ بہت بڑا سوال ہے یہاں پر پوشٹر دوار بھی ہو چکے ہیں کس پکا سے ایک دوسرے پر کٹاکچ یہاں پر پوشٹر کی ترک کیے جا رہے ہیں سویہار بدھان سبا چناب کے پہلے دیس کے اندر ایک بڑا یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ سوال ہے کسی ایک کو کتنے لوگ یہاں پر منظور کر رہے ہیں اس کے لیے جو سروے ہے انڈیا ٹوڈے کاروی کا جو سروے ہے اس کا نوشار 41% لوگوں کو یہ منظور ہے اور ایسے 26% لوگ ہیں جو مانتے ہیں کہ یہ بیدواپون ہے اور سی اے کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے ایسے 33% لوگ بھی ہیں لیکن اس کے بعد کیا یہاں پر بیہار چناب کے لیے کیا یہاں پر بڑے سوال ہو سکتے ہیں کیا مددوں پر یہاں پر لڑ سکتے ہیں چناب اس بار اس کے لیے کچھ اور سجد سامنے آیا ہے مہنگائی 14% لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کے اندر مہنگائی ہے اور بیہار چناب کے لیے بڑا مددہ بن سکتا ہے اور کسانوں کا مددہ 15% لوگوں کا ماننا ہے کہ کسانوں کی شمس سے آپ 15% لوگ مانتے ہیں کہ یہ ایک مددہ ہے اور بیروزگاری سب سے بڑا مددہ ہے بیروزگاری جس وقاح سے بیروزگاری بڑھتی جاری ہے دیس کے اندر اس کو لوگوں نے یہاں پر 32% لوگوں نے ماننا ہے دیس کے اندر یہ سب سے بڑا مددہ بن سکتا ہے کیونکہ یوبان اس میں سامنے ہیں کیا بیہار چناب میں یہ کافی اہم ہیکٹر ڈال سکتا ہے بیجی پی کے لیے یہ تو آنے والا وقتی بتائے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ اوڑا کرے بریشتر چار 12% لوگوں کا ماننا ہے کہ دیس کے اندر بریشتر چار 12% ہے اور مندی کا دور تفتیشت اور محل و سرکچہ 4% ایسے مددے جو ہے بڑے سروے کے ثرو یہاں پر سامنے نکل کر آ رہے ہیں لیکن کیا یہاں پر بیہار چناب کے لیے اہم ہو سکتا ہے دھارت 370 اس کے علاوہ CAA اور رام مندر کا مددہ کتنا اہم یہاں پر ثابت ہو سکتا ہے اور بی جی پی نے انہی مددوں کو جھارکن چناب میں اتری تو بی جی پی کو جم کر نقشان ہوا ان 243 سیٹوں کے لیے 122 سیٹوں پر پون بہومت کی سرکار آزاتی ہے اور اسی سال 2020 میں چناب ہونے ہیں اکٹوبر نمبر میں یہاں پر چناب ہوگے لیکن اس کے پہلے اگر چناب ہوئے تو کیا تصویر بن سکتی ہے بیہار چناب 2020 کے لیے جو بشلیشن کیا گیا ہے اگر آپ کو کچھ اور پیچھے لے چلیں 2005 کے آخرے آپ کو رکھائے تو یہاں پر جو بڑی پارٹی بنی تھی وہ جی ڈیو تھی 88 سیٹیں یہاں پر لائے بجی پی پچپن سیٹیں لائے اور یہاں پر راشتی اجنتہ دل یہاں پر چونان تو کانگریس صرف 9 سیٹوں پر سمتے لے لیکن 2010 کے کیا آخرے بنے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں 115 سیٹوں پر یہاں پر جی ڈیو سیٹیں لائے اور یہاں پر 91 سیٹیں بھجپا تو یہاں پر راشتی اجنتہ دل 32 سیٹوں پر سمتے لیکن 2015 کی کیا آخرے بنے یہاں پر تھوڑا سا بڑا بدلہ آپ دیکھنے کو ملا کیونکہ یہاں پر آخرے تھے وہ یہاں پر گڑ بندن کے فکشن میں گئے جی ڈیو آر جی ڈیو کانگریس کا جو گڑ بندن تھا 2015 میں اس گڑ بندن کو پور بہومت ملا اور کس مہینے تک یہ سرکار چلی اس کے بعد یہاں پر جی ڈیو اس گڑ بندن سے الگ ہو گئی اور بی جی پی کے ساتھ آئی اور سرکار میں ہے اور اس کے بعد 2020 میں کیا آخرے بنے گی اگر 2015 کے اگر سنگل لارجسٹ پارٹی کے آخرے دیکھا ہے آپ کو تو 30 سیٹیں جی ڈیو اور آر جی ڈی یہاں پر 80 سیٹیں لائے یہاں سے گروہ کرنا سرکی آر جی ڈی نے اور کانگریس کو سکتا ہے تو بی جی پی یہاں پر 53 سیٹوں پر سمتے اور یہاں پر 12 سیٹیں ان کے خاتے میں گئی لیکن 2020 کے لئے کیا آخرے بنے گی اس سے پہلے آپ کو لوگ سبا کے بھی آخرے دکھا دیتے ہیں بی جی پی 17 سیٹیں حاصل کی جی ڈیو یہاں پر جگر وندن تھا اس کو 16 اور لگ پی 6 سیٹیں کانگریس کو صرف ایک سیٹ یہاں پر گئی بیہار کے لئے جو لوگ سبا سناب کیے گئے تھے 2019 کے لئے لیکن 2020 میں کیا آخرے بنے گے اس کے لئے کیا آخرے بنتے ہیں دیکھئے لالو پرشاد اگر باہر آ جاتے ہیں تو آر جی ڈی ایک مجبوط سکتی میں آ جاتی ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو آر جی ڈی 80% لوگوں کا ماننا ہے مجبوط ہو جائے گی اور کہیں نہ کہیں جیت کی طرف بڑھنے لگے گی لیتیس گمار جی ڈی او سے یہاں پر 23% لوگوں کا ماننا ہے تیجسری یاداب 60% لوگوں کا ماننا ہے کہ تیجسری یاداب بیہار کے اگلی مکھ مندری بن سکتی ہیں سبے نکل کر آرہ سنیل موڈی یہاں پر بی جی بی 10% اور تیج پرطاپ یاداب آر جی ڈو پرسن لوگوں کا ماننا ہے تو بیہار چناب 2020 لیے سب کچھ ٹھیک تھاک ہے یا نہیں کیونکہ اگر یہاں پر گڑھونڈن جو یہاں پر ہے جو بی جی پی جی ڈی او کی بیچ گڑھونڈن ہے اس گڑھونڈن میں درار پڑتی نظر آ رہی ہے سی اے کے لیے جو یہاں پر آنکھیں ہیں اس کے علاوہ یہاں پر سیٹ شرنگ کو لے کر بھی یہاں پر انمال لگایا جا رہا ہے کہ کہیں کہیں گڑھوڑی ہو سکتی اس کے لیے جو آنکھیں بہت تک تشیت ہیں اور اس کے علاوہ حلقی بی جی پی نے ثابت پر کہا ہے کہ یہاں پر نیتیس گمار کے ہی اگوائی میں بی جی پی چناب لڑنے جا رہی ہے تو بیہار چناب 2020 کے لیے کیا کہتا ہے سروی اور اس سروی کے انوشعات کس پارٹی کو کتنی سیٹے آ سکتی ہیں اور کس پارٹی کو چانچس رہیں گے سرکار بنانے کے لیے یہ کئی بڑے ایکسپرٹ لوگوں کے آنکھیں یہاں پر سامنے آ رہے ہیں اور اگر آج چناب ہوتے ہیں تو یہ آنکھیں بن سکتے ہیں کیا آنکھیں بن سکتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں بی جی پی اور جی ڈیو کی اگر بات کریں یہ گڑھوڑنڈن میں رہتے ہیں تو گڑھوڑنڈن میں اگر رہتے ہیں تو سرکار بنانے کے چانچس رہتے ہیں یہ آنکھیں بن رہے ہیں بی جی پی اور جی ڈی او اگر ساتھ رہتی ہے اور سیٹ سیٹنگ کے بیچ جو صحیح یہاں پر گڑت بیٹ جاتا ہے تو پھر یہاں پر بی جی پی جی ڈی او کی سرکار بن سکتی ہے آقڑے یہاں پر نکل کر آ رہے ہیں کہ کم سے کم یہاں پر اگر گڑ بندن ہوتا ہے تو یہاں پر 115 سے یہاں پر 125 سیٹیں آ سکتی ہے اگر یہ گڑ بندن میں رہتے ہیں یہ آقڑے بن رہے ہیں اگر گڑ بندن میں نہیں رہتے ہیں تو پھر یہاں پر کم سے کم ان کو 20 سیٹوں کا نقشان ہو سکتا ہے اور پھر سرکار بنانے سے کافی پیچھے رہ سکتے ہیں یہ آنکھرے یہاں پر نکل گر آ رہے ہیں اگر یہاں پر بات کریں آر جی ڈی کانگریس کے لیے تو یہ گڑ بندن کافی مجبورت اس وقت نظر آ رہا ہے جس مقار سے دیش کے اندر حالات ہیں اور ان حالاتوں کو دیکھتی ہے اور دھرکن وزیس پکا سے یہاں پر پلٹ بار دیکھنی کو بلا ہے اور کانگریس اور یہاں پر جے ایم ایم نے سرکار بنائی اس پکا سے آر جی ڈی ایم پر سب سے مجبورت استطیق میں مانی جا رہی ہے کم سے کم 140 سیٹیں یہاں پر آ سکتی ہیں اس گڑ بندن کو یہاں پر جو آنکھرے نکل گا سامنے آ رہے ہیں سب کو ٹھیک ٹھاک رہتا ہے کانگریس اور آر جی ڈی کی بھی اگر اس گھڑ بندن میں نہیں رہتے ہیں تو پھر یہاں پر نقشان ان کو ہو رہا ہے کم سے کم یہاں پر تیس سیٹوں کا نقشان ان کو ہو سکتا ہے ونہ گھڑ بندن میں اگر چناب میں اترتے ہیں اور اگر بات کے در پارٹی کے لیے تو کم سے کم انہیں آٹھ سے دس سیٹیں ان کے پکش میں بھی جا سکتے ہیں ادھر کے لیے یہاں پر ویدہ سبا چناب دو ہزار بیس کے لیے بیہار کے لیے نکل کر سامنے آ رہے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے اب کی بار کس کی سرکار کیا بی جی پی جی ڈی او کی سرکار بنے گی یا کانگریس یہاں پر آر جی ڈی کی سرکار بنے گی تو اپنی رائے کمل باکس میں دیجئے کیا اب کی بار کس کی سرکار اور کون یہاں پر مکمنتری بننے زارے ہیں کیا تیجس بھی یادہ یا نیتیس تمہار کی اگوائی میں سرکار بنے گی اپنی رائے کمل باکس میں دیجئے اور اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا کلی جی تاکہ آنے باری جانکاری کا نوشناک کو تائم ٹائم ملتے رہے